تاریخی مغل شہرہ پر گاریوں کی آمد و رفت کو اب سے کچھ وقت قبل بحال کر دیا گیا ہے جنئر انجینئر طاہر عبداللہ کی جانب سے اس سلسلے میں جانکاری دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آج صبح صحیح مطلقہ محکمہ کی جانب سے مغل شہرہ پر برف ہٹانے کے کام کو شروع کر لیا گیا تھا برف کو ہٹا لیا گیا ہے سڑک کو کلیر کیا گیا ہے جس کے بعد مغل شہرہ پر گاریوں کی آمد و رفت کو بحال کیا جا چکا ہے انہوں نے بتایا جن گاریوں نے پہلے سے اس شہرہ پر سفر شروع کر دیا تھا انہیں اجازت دے دی گئی ہے وہ اس شہرہ پر سفر کر رہے ہیں اور اوورال گاریوں کی آمد و رفت کو شہرہ پر بحال کر دیا گیا ہے انہوں نے گزارش بھی کی کہ احتیاط کے ساتھ اس سڑک پر سفر کیا جائے چونکہ تازہ برف باری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے سل کی جانی چاہیے کہ کہیں سلپ نہ ہو اور کوئی حادثہ نہ پیش آئے کل دیر شام کو ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی اور یہ بتایا تھا محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق زلہ پونچ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی تھی پیر کی گلی مغل شہرہ پر کافی برف باری ہوئی تھی اور اس کے ارجائننگ ایریاز میں برف باری ہوئی تھی جس کے بعد پرکوشنری طور پر احتیاطن انتظامیہ کی جانب سے اور مطلقہ محکمہ کی جانب سے اس شہرہ کو گاڑیوں کی عامد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاکہ کسی کی پیسنجر جو ہے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو اس کے سیفٹی کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا جائے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ سنو ایکومیلیشن اس حد تک ہو گیا تھا کہ گاڑیوں کی عامد و رفت جو ہے وہ ممکن بھی نہیں تھی آج صبح جنئر انجنئر طاہر عبداللہ کے مطابق مطلقہ محکمہ نے مغل شہرہ پر برف ہٹانے کے کام کو شروع کر لیا تھا مشینری کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ خود بھی سپارٹ پر تھے اور بھی جو مطلقہ محکمہ کے آفیشلز ہیں وہ سپارٹ پر تھے وہ موقع پر تھے اس شہرہ پر تھے اور انہیں برف ہٹانے کے کام کو صبح شروع کیا جو اب سے کچھ وقت قبل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے سنو ایکومیلیشن جو ہے اسے سڑک کو جو ہے اسے کلیر کر دیا گیا ہے جس کے بعد گاڑیوں کی عامد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے احتیاط کے ساتھ اب مغل شہرہ پر سفر کر سکتے ہیں کل دیر شام کو بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا ایسا نہیں ہے کہ ایک دو روز کے لیے مغل شہرہ بن رہے گی مطلقہ محکمہ جو ہے آن فوٹس ہوتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا دیر تک جو اس شہرہ کو کھلا رکھا جا سکے اتنا وہ کیا جاتا ہے مشینری جو ہے مغل شہرہ پر وہاں رکھی گئی ہے تاکہ جیسے ہی برباری ہوگی تو اسے کلیر بھی کیا جائے موسم میں بہتری آج صبح سے ہی تھی اگرچہ ابھی بھی کافی جگہوں پر آسمان جو ہے وہ عبرالود ہے لیکن جو پریڈکشن ہے اس کے مطابق آج دیر شام اور کل کل سے جو ہے وہ موسم میں زیادہ بہتری جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس کے بعد پنرہ سولہ کو ہو سکتا ہے دوبارہ سے ایک ویڈ سپل آ جائے لیکن فلال کے طور پر جو کل دیر شام کو برفواری ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جو مغل شہرہ گاڑیوں کی عامد و رفت کے لیے بند ہوئی تھی اسے ایک مطبع پھر سے اب سے کچھ وقت قبل جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے ایتھارٹیز کی جانب سے جانکاری دی گئی ہے بت کھول دیا گیا ہے بہت سارے پیسنجرز اور بہت سارے مسافر جو ہمیں ہرپور سے بھی فون کر رہے تھے اور زلہ پنچ کے مختلف علاقوں سے بھی فون کر رہے تھے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا مغل شہرہ کو گاریوں کی عامد و رفت کے لیے کھولا گیا ہے چونکہ مشینریری اپنا کام کر رہی تھی اب برف کو ہٹایا گیا ہے اس قابل سڑک کو بنایا گیا ہے کہ گاریوں کی عامد و رفت ممکن ہو اس کے بعد جونئر انجینئر طاہر عبداللہ کے مطابق گاریوں کی عام عامد و رفت کے لیے مغل شہرہ کو برف اٹانے کے بعد بحال کر دیا گیا ہے دیکھتے رہے ہیں کنچ ٹائمز کنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری